دیکھیں جو موت کی جو فکر ہے نا یہ علماء نے کہا کہ کچھ اس انداز کی فکر ہونی چاہیے جس طریقہ سے کوئی مسافر سفر میں منزل پر پہنچنے کی فکر کرتا ہے جس وقت آپ ایروپلین کے اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں جہاز میں یا ٹرین کے اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر بس میں جا رہی ہوتی ہیں تو اس تمام مسافروں کے دماغ میں فقط اور فقط جو حدف ہوتا ہے وہ اپنی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ادھر ادھر کی کوئی بھی فکریں ان مسافروں کے دل و دماغ میں نہیں ہوتی تو بس اسی اعتبار سے دوست یعنی جو مکمل طور پر صرف یعنی اور تمام چیزیں جتنے بھی عام دنیاوی امور ہیں ان کو انسان اپنے دماغ سے بھی مکمل طور پر نکالے یا اس کو کم کرے اور موت کے فکر کو زیادہ راسخ کرنے کی کوشش کرے تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس انداز سے موت کو یاد کرنا ہے کہ بالکل سیریسلی جس طریقہ سے موت کو جس طریقہ سے مسافر منزل پر پہنچنے کی فکر کرتا ہے وہ ادھر ادھر کے مناظر دیکھ تو رہا ہوتا لیکن سب کے دماغ میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں صرف منزل پر پہنچنا ہے اچھا اس کے اندر موت کی یاد کا ایک طریقہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے خاص طور پر جو شہید دست غیب شیرازی ہیں فرماتے ہیں کہ جس طریقہ سے آپ جو موت کی یاد کو اپنے دماغ میں لے کر آ سکتی ہیں وہ یہ اپنے دوستوں کی پڑوسیوں کی رشتہ داروں کی موت کو آپ اکثر یاد کریں دوست اقارب اعزہ رشتہ دار کتنے ایسے افراد ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو آپ اکثر سوچا کریں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کس طرح سے یہ اٹھتے بیٹھتے تھے ان کی صورتیں ان کے عہدے اور ان کے ان دنیاوی حالات کو آپ یاد کریں کہ کس طرح سے وہ جو کتنے خوبصورت مثلا وہ چہرے تھے کہ جو پیوندے خاک ہو گئے وہ خواتین کے جو مختلف لباسوں کے ذریعے اپنے جسمانی آزہ کو نمائع کرتی تھیں آج وہ سارے کے سارے متفرق ہو گئے قبر کے اندر کتنی عورتیں ہیں جو بیوہ ہو گئی ہیں کتنے بچے ہیں جو یتیم ہو گئے ان مرنے والوں کے جو مال ہیں اس میں غینی غور و فکر کریں وہ کس طرح سے دوسروں کے قبضوں میں چلے گئے ان کی جتنی بیٹھکیں تھیں وہ سب بیران ہو گئیں جتنا ان کا دنیاوی کرروفر تھا وہاں پر اب صرف اور صرف قبر کا اندھیرہ ہے جو بہت ہسا اور بولا کرتے تھے کیڑوں نے ان کی زبان کھا لی ہیں خاک نے ان کے دات چاٹ لی ہیں جو ایسی پلاننگ کیا کرتے تھے کہ بیس بیس سال تک کچھ نہ کرنا پڑے اور پتہ یہ چلا کہ ان کی موت میں فقط ایک مہینہ باقی تھا اور اچانک پھر ان کو موت آگئی تو ان تمام چیزوں کی کتنے ہمارے رشتہ دار ہیں دوست ہیں احباب ہیں پڑوسی ہیں رشتہ دار ہیں ان کی موت کو آپ یاد کریں کہ کس انداز سے وہ لوگ زندگی گزارا کرتے تھے اور آج وہ سب کہاں چلے گئے یہ ایک طریقہ ہے موت کو یاد کرنے کا جیسے میں نے بہت پہلے ایک شہید دستے غیب کا ایک اور حوالہ دیا تھا کہ اپنے کسی مرہوم دوست یا رشتہ دار کی تصویر کو اپنے پاس رکھے اور اس کو اکثر دیکھا گئے اس سے بھی بہت ایک آپ کی دماغ میں آئے گا کہ دیکھی کل تک سب لوگ چلتے پھرتے تھے ہمارے ساتھ اور آج نہیں دوسرا یا تیسرا طریقہ یہ ہوا موت کی یاد کا کہ قبرستانوں میں جانا اور بیماروں کو دیکھنے کے لئے جانا یہ موت کی یاد کے لئے بہت ہی محصر ہماری فقہ کے اندر عورتوں کو مکمل طور پر قبرستان جانے کی اجازت ہے کیونکہ وہاں پر قبرستان جانا یا قبروں کی زیارت کے لئے جانا یا موت کی یاد کو انسان کے دل میں بہت تازہ کر دیتا ہے کیونکہ فقط دیکھیں ظاہر دل سے یا نوکے زبان سے موت کی یاد کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچاتی عملی طور پر اگر کسی جگہ انسان جاتا ہے تو عملی طور پر جانے کے بعد واقعی جب وہ زیارتِ قبور کے لئے جاتا ہے تو دنیا کی بے سباتی اس کے سامنے آتی تو بہتحال قبرستان جانا یا مریضوں کی آیادت کے لئے جانا اس سے بھی کبھی ہسپٹل اگلہ طریقہ علمہ نے موت کی یاد کا یہ بتایا کہ جب بھی کبھی کسی دنیاوی بات پر آپ کا دل بہت خوش ہونے لگے اپنے گھر کو دیکھ کر دل خوش ہونے لگے اپنی گاڑی کو دیکھ کر دل خوش ہونے لگے شادی کسی اچھی جگہ آپ کی ہو گئی وہاں پہ آپ کا دل اس سے خوش ہونے لگے کوئی اہدہ اچھا مل گیا اس سے دل خوش ہونے لگے پیسہ ہمارے پاس زیادہ آگیا اس سے دل خوش ہونے لگے کوئی آپ کو کیوں نہ مل جائے بل آخر اس کو چھوڑ کر جانا ضرور ہے ایک عالم کا جب گھر بن کے تیار ہوا تو وہ بہت زیادہ روئے ایک آیات میں ملتا ہے اور کہا کہ بخدا اگر موت نہ ہوتی تو تجھے میں دیکھ کر ضرور خوش ہوتا اور اگر قبر کی تنگی نہ ہوتی تو تیری کشادگی سے ضرور میں اپنے دل کو تھنٹا کرتا ہمیشہ انسان جتنی بھی دنیاوی نعمتیں ہیں ان سے بھی موت کو یاد کرنی بھی کوشش کریں عسامہ عسامہ کی جب رسول کو اطلع ملی کہ انہوں نے کانیس کو اس طرح سے ادھار ایک مہینے کے ادھار کے اوپر لیا ہے رسول کو اطلع ملی تو رسول نے یہ فرمایا تھا کہ عسامہ طول عمل رکھتا اور فرمایا کہ کیا یہ تاجب کی بات نہیں کہ عسامہ نے ایک مہینے کے وعدے پر اسے خریدا ہے یعنی کیسے اس نے وعدہ کر لیا اور فرماتے ہیں کہ ذات اقدس کی قسم یعنی جو مفہوم ہے رسول کی روایت کا کہ میں نے دونوں آنکھیں کبھی اس امید پر نہیں کھولی کہ میں نے گمان کیا ہو کہ ان آنکھوں کو جھپکنے سے پہلے یا بند کرنے سے پہلے میری روح قبض نہ ہو جائے اور میں نے کبھی اس امید پر آنکھوں کو اوپر نہیں کیا ہے کہ ان کو جان نکلنے سے پہلے میں ان کے نیچے ہونے کا گمان کیا ہو رسول کا میں نے کوئی لقمہ ایسا نہیں کھایا ہے کہ گمان کیا ہو کہ اس کو نگلنے سے پہلے مجھے موت آ سکتی اکثر روایت کے اندر ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام جب کبھی پانی سے دور ہوتے تھے ذرا تب بھی وہ فوراں تیمم کر لیا کرتے تھے کہ نامعلوم میں پانی تک پہنچ پاؤں یا نہ پہنچ پاؤں اور یہ بھی پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ ہر شخص کے گرد نینانوے موتیں رہتی ہیں اور اگر ان نینانوے موتوں سے بچتا رہے تو وہ گڑھاپے میں جا پڑتا اور وہ جو ابن محسود جو ایک صحابی رسول ہیں ان کا بھی یہ جملہ ہے کہ انسان کے گرد موت فن اٹھائے کھڑی ہوئی ہیں ایک اگر ڈس نہ بھول جائے ساپوں کی صورت میں تو دوسرا ڈس لے گا اور اگر بچ گیا تو وہ گڑھاپہ فن پھیلائے کھڑا ہوا اس میں جا پڑے گا اور طول عمل درازی امید یہ گڑھاپے کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہیں اس کہا جاتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان زیادہ حریص ہو جاتا ہے اپنی عمر کے حوالے سے بھی اور دنیاوی جاوہ شم کے اعتبار سے بھی تو دیکھیں یہ جو بہرحال موت کو تو یاد کو کرنا ہے لیکن یہ جو کبھی کبار ہم اس مکمل طور پر موت کے ذکر کو اپنے دماغ میں ہر وقت کامل نہیں رکھ پاتے تو یہ بھی بعض وقت نعمت خداوندی شمار ہوتا ہے دیکھیں اگر کسی شخص کو اپنی موت کا علم ہوتا تو یقین کیجئے کہ وہ پاگل ہو جاتا اگر یہ غفلت نہ ہوتی موت سے تو نہ تو کوئی کاروبار کرتا نہ یہ بازار لگتے نہ عورتیں آپ کو تاریخ روٹ پر شاپنگ کرتی نظر آتی اور نہ لوگ راستہ چلتے یعنی انسان کی حالات کچھ اس انداز کی علماء نے بیان کی ہے کہ جس طریقے سے ٹکٹے کی کہ اندر کسی کا سر بندہ ہوا اور جلاد تلوار لے کے کھڑا ہوا کہ ادھر حکم ہوں گا اور ادھر تلوار چلے گی اور سر کلم ہو جائے گا تو جس شخص کی گردن کٹنے والی ہو اور موت اس کو آنے والی ہو کب اس کو سزاوار ہے کہ وہ لذات دنیاوی میں ڈوبا رہے ہیں اور تذکرہ ہے موت سے وہ فائدہ نہ اٹھائے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی صحت سے مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں مثلاً سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم صحت من ہیں بیمار نہیں ہیں تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بغیر بیماری کے دنیا سے چلے گئے بہت سے لوگ اپنے جوان ہونے کی وجہ سے موت کو بھولائے ہوئے ہیں دیکھیں کتنے ہی جوان ایسے ہیں جو موت کے موہ میں جا چکے ہیں بوڑے تو پھر بھی سب سے کم ہوتے ہیں وہ آپ نے سنا ہے نا یہ جو امام کمانی میں لکھا ہے کہ اگر آپ دیکھیں بوڑھاپے کا گر انتظار کر رہے ہیں توبہ وغیرہ کے لیے تو دیکھیں بوڑھا جب تک مرتا ہے نا تو ہزاروں نوجوان اور بچے جب تک ہلاک ہو چکے ہوتے ہیں بوڑھاپے تک تو بہت کم لوگ پہنچ جاتے ہیں پہنچ پاتے ہیں تو دیکھیں یہ جو ہم اکثر قہقے لگا رہے ہوتے ہیں ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات کہ ہمارا کفن سل کر بازار میں آ چکا ہو وہ پتھر جس پر ہمارا قدبہ لکھا جانا ہو کچھ پتہ نہیں کہ وہ مارکیٹ میں آ چکا ہو تو جوان ہیں دیکھیں وہ بوڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں بوڑھاپہ آتا ہے تو بوڑھا یہ سوچتا ہے کہ میں اب یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں ابھی فلاں کی شادی کر دوں ابھی فلاں چیز میں ٹال مٹول سے انسان کام لیتا رہتا ہے ایک کام میں گھستا ہے تو سو دیگر کام اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور دین مہینے سال ایک کام کے بعد دوسرا کام دوسرے کام کے بعد تیسرا کام اور اس طرح طریقے سے انسان اس کے اندر گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وقت پورا ہو جاتا ہے ملک الموت آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو جانا پڑتا ہے تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ یہ جو تذکر ہے موت کے جو مختلف طریقے ہیں جو ہم نے ابھی آپ کے خدمت بیان کیے اس میں انسان اپنے آپ کو راسخ کرنے کی کوشش کرے ہر وقت اپنی موت کو یاد کرے تاکہ وہ آگے سے آگے اس منزل کی طرف بڑھتا جائے اور اس بات میں شمار ہوکے اس نے واقعی موت کی تیاری کی برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم موسیقی